ہلو اسلام علیکم ڈس می فرح موسکان ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انٹینس میک اپ لوگ اور اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے آئی کنسیلر اور میں پوری آئی لیٹ پر اس کو اپلائے کروں گی ایسٹی کا میجک کنسیلر ہے یہ سب چیزوں کی ڈیٹیل وغیرہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں جو ہے وہ مل جائے گی اور آئی کنسیلر کو جو ہے میں نے پوری آئی لیٹ پر اپلائے کر لیا ہے اور اس کے بعد بیوٹی بلینڈر لے کے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اگر آپ کا کنسیلر بیوٹی بلینڈر کے ساتھ بلینڈ نہ ہو آپ کو لگے کہ وہ سارا جو ہے ہرٹ رہا ہے جگہ سے تو آپ فنگر یا برش کی ہیلپ سے بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہو پھر میں نے ایک کنٹورنگ شیڈ میں سے ہی براؤن شیڈ لے کے پوریز پر اپلائے کیا اور لپ لائنر لیا ہے میں نے گلیمرس کا پنک کلر ہے یہ اور اس کو میں نے اپنی پوری آئی لیٹ پر اپلائے کیا ہے اور اب میں اس کو برش کی ہیلپ سے بلینڈ کر دوں گی اور اوپر کریس پر جو میں نے شیڈ اپلائے کیا تو اس کے ساتھ ہی میں اس کو مرچ کر دوں گی اور اگر آپ جیسے لپ لپ ٹریونز وغیرہ اگر ایز آئی شیڈ یوز کرنا چاہتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو برش ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا یا اچھے سے بلینڈ نہیں ہو رہا تو آپ فنگر کی ہیلپ سے بلینڈ کر سکتے ہو اس سے بہت اچھی بلینڈنگ ہوگی ٹھیک ہے آہستہ آہستہ میں نے جو ہے اوپر تک شیڈ کو بلینڈ کر دیا ہے اور اب میں نے آئی کنسیلر لیا ہے سیمپل جو براؤن شیڈ کریس پہ لگایا تھا اس کے بعد میں نے یہ ایک ہی لپ ٹک کا شیڈ لیا ہے جو میں نے پوری آئیز پہ اپلائی کیا ہے اور اب میں کنسیلر کی ہیلپ سے جو ہے لائنر والا جو ایریہ ہوتا ہے آئی کا اس کو میں کنسیل کر رہی ہوں اور اس کے اوپر میں جو ہے بلو آئی شیڈو دوں گی لائنر لک کے لیے میں لائنر اپلائی نہیں کروں گی ٹھیک ہے اور اس کے لیے میں نے ایک پینسل برش لیا ہے آپ کوئی بھی چھوٹا برش لے سکتے ہو جس سے آپ کو لگے کہ آپ اپلائی کر لوگے کنسیلر وغیرہ اس کی ہیلپ سے آپ اس کو لگا سکتے ہو اور ایک چھوٹا پینسل برش لے کر جو ہے میں کنسیلر کو اپلائی کر رہی ہوں ایک لائنر کی طرح مجھے لائن کریئیٹ کرنی ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے میں آئی شیڈو اپلائی کر سکوں جی تو لائنر میں نے کریئیٹ کر لیا اور اب میں نے ایک بلو شیڈ لیا ہے پہلے میں نے ایک دم سے ڈارک بلو شیڈ نہیں لیا میں نے سوچا پہلے میں ایک لائٹ شیڈ لے کے اپلائی کرتی ہوں پھر اگر مجھے نیڈ ہوگی تو پھر میں اس کے اوپر ڈارکر شیڈ جو ہے وہ اپلائی کر لوں گی اور تھوڑا تھوڑا لے کر جو ہے میں برش کے اوپر آئی شیڈوز جو ہے وہ آئی کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں اس طرح کے کاموں کے لیے تھوڑا سے پیشنس چاہیے ہوتے ہیں آپ لوگ بھی جب اس طرح کو کوئی لکک کریں تو چھوٹے برشیز اور بہت کو یوز کریں اور بہت ہی آرام سے سکون کے ساتھ کام کریں جی تو اب میں نے ایک ڈارک بلو شیڈ لیا ہے اس کے اوپر اسی شیڈ کے اوپر میں اس کو اپلائی کر رہی ہوں توڑا سا لوگ کو جو ہے انٹینس کرنے کے لیے اور پھر لائنر کی طرح ہی نہ میں اس کو تھوڑا سا ونگ ٹریئیٹ کیا ہے میں نے ہلکا سا برش سے اس کے بھاڑ کی طرف میں نے لائن نکال دیئے اور پھر یہاں پر میں نے ریوارج یوکے کی آئی برو پینسل لی ہے جو کہ مجھے بہت اچھی لگی بہت ہی سوفٹ ہے کلر بہت اچھا ہے اس کا ٹو این ون ہے ایک طرف یہ بلیک ہے اور ایک طرف سے براؤن ہے تو آپ مکس کر کے بھی اپلائی کر سکتے ہو لیکن بہت ہی سوفٹ ہے اور بہت ایزی لی اپلائی ہو رہی تھی تو اس سے میں اپنے آئی برو کو شیپ دے رہی ہوں پہلے نیچے ایک لائن کریئٹ کیا اور اب اوپر ایک لائن کریئٹ کر کے اور میں اپنے آئی برو کو جو ہے وہ فلپ کر دوں گی اور آئی برو کو جب بھی آپ لو فل کریں تو کنسیلر سے جو ہے اس کو تھوڑا سا نیٹ کر لیا کریں اس سے آئی برو اور اچھے سے ڈیفائن ہو جاتی ہے بہت ہی نیٹ اور کلین لکاتا ہے جی تو آئی برو میری ہوگی ہے کمٹیٹ اب میں کنسیلر مس روز کا کنسیلر لیا ہے میں نے اور اس کی ہیلپ سے جو میں آئی برو کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں گی پھر یہاں پر میں نے فوکل اور کی براؤنزر کیٹ لیا ہے اس میں سے میں نے ہائی لائٹر لے کر جو ہے اپنی بوبون پہ ایزا ہائی لائٹر اپلائی کیا ہے اور اب میں پنک آئی شیڈو لیا ہے میں نے آئی کے نیچے اپلائی کرنے کے لیے میں یہاں پہ بھول گئی تھی کہ مجھے لپ پینسل اپلائی کرنے تھی میچے پھر میں نے یہاں پر ایس ٹی لندن کی وائٹ پینسل لیا ہے آئی کے اندر اپلائی کرنے کے لیے جی تو آئی میک اپ ہمارا آرموسٹ کمپلیٹ ہے لیشز میں بعد میں اپلائی کروں گی میں نے وائپس لے کر جو ہے اپنے فیس کو پہلے کلین کر لیا تاکہ جو بھی آئی شیڈوز وغیرہ گیرے ہوں تو وہ اچھے سے کلین ہو جائے اور اب میں ایک کلر کریکٹر لے رہی ہوں کری لاؤن کا آپ کوئی بھی کلر کریکٹر جو ہے وہ میں نے کور کر لیا ہے فنگر کی ہیلپ سے جی تو پھر یہاں پہ میں نے لیا ہے جوکو کا 2 in 1 ہائی لائٹر پرائیمر ہے یہ اور میں فلائٹ ہو گئی ہوں اس ہائی لائٹر پہ ابھی آپ دیکھو گے کیوں اتنا مزے کا ہائی لائٹر ہے یہ بلکل میرے سکن کے مطلب ایبزورب ہو گیا تھا بہت ہی مطلب ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ میں نے الہدا سے کچھ لگایا جب میں نے اس کے اوپر بیس اپلائی کی تھی پتہ نہیں کیمرا میں آپ لوگوں کو اس طرح سے کیمرا پک کرے گا یا نہیں آپ لوگوں کو اس طرح سے ریزلٹ پتہ لگے گا یا نہیں لیکن بہت ہی مزے کا ہائی لائٹر تھا یہ جی تو پھر میں نے بیس کے لیے مویزن ویلویٹ فاؤنڈیشن لی ہے اور اس کو جو ہے میں ایک فاؤنڈیشن برش کی ہیلپ سے جو ہے وہ اپلائی کر رہی ہوں اچھا جب بھی آپ لوگ ہائی لائٹر لوگ چاہے نا تو اس کے اوپر فل کوریش فاؤنڈیشن کبھی بھی اپلائی نہیں کیجے گا یہاں اگر فل کوریش کر بھی رہے ہوں تو کم کونٹیٹی میں اپلائی کیجے گا کیونکہ اگر آپ کی بیس بہت زیادہ فل کوریج ہوئی ہیں آپ نے بہت زیادہ اپٹیکیشن کی تو آپ کا جو نیچے سے ہائی لائٹر کا جو افیکٹ آ رہا ہوتا ہے وہ دب جائے گا تو یہ ایک مین چیز ہے اگر آپ لوگ نیچے کوئی بھی ہائی لائٹر اپلائے کرتے ہو بیس کے نیچے تو اپنی بیس کو اوپر تھوڑا سا لائٹ رکھیں یا تھوڑی جو میڈیم کوریش بیس ہوتی ہے وہ یوز کریں تاکہ جو آپ کا ہائی لائٹر کا جو افیکٹ ہے نا وہ دبیں نا جی تو پھر میں نے مس روز کا کنسیلر لے کے آئس کے نیچے اپلائے کیا تھا آئی برو کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کیا تھا اس سے اچھا میں نے یہاں پہ نا فوکل اور کا تھوڑا سا پاوڈر اپلائے کیا تھا لیکن صرف ان ایڈیاز پہ بہت لائٹ سا کیا تھا جہاں پہ مجھے شائن نہیں چاہیے تھا کیونکہ اگر آپ نے پورے فیس پہ پاوڈر اپلائے کیا لوس پاوڈر یا کوئی بھی پاوڈر تو آپ کا یہ جو ہائی لائٹر والا یا گلوئی جو لک ہے یہ بلکل دب جائے گا کیونکہ پاوڈر جو ہے اس کو میٹ فینش لک دے دے گا اور آپ کو گلوئی لک نہیں ملے گا تو جب بھی آپ کو جس طرح گلوئی لک چاہیے ہونا تو پاوڈر صرف ان ایریاز پہ 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 بہت کم اپلائے کریں جہاں پہ آپ کو ہائی لائٹر نہیں چاہیے یا کم دکھانا ہے آپ کو ہائی لائٹر کو کم دکھانا ہے کنٹورنگ میں نے کر لی تھی کرسٹین کی کنٹور پیلٹ سے اور بلش میں نے لیا ہے فوکالور کا بہت ہی مزے کا یمی یمی بلش ہے یہ میرا فیورٹ ہے کلر بہت ہی حسین ہے اس کا یہ اور پھر میں نے فوکالور کی ہی براؤنزر کٹ میں سے میں نے ایک ہائی لائٹر اپلائے کیا ہے اور اب میں نے ایک آئی لائنر لیا ہے کرسٹین کا بلو کلر میں آئی کے انر پہ میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اور اب میں نے پینسل لی ہے کاسمی کی ہے یا میں ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گے لیپ لائن میں بنا رہی ہوں لیپسٹک بہت ہی نیٹ اور کلین لگتی ہے مجھے دارک لکھ چاہیے لیپسٹک پہ 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 آپ کو کو لیپسٹک پہ لیپسٹک پہ لسکتے ہیں موسیقی